موسیق خدا میں آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا حوست حرونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین آج پھر سے میں موجود ہوں یوہان آباد میں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بیلڈنگ ہے جو کہ ایک انسٹیٹوٹ ہے میز نوڈ کے نام سے اور یوہان آباد کے علاقے میں اس طرح کا انسٹیٹوٹ بننا بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو کوالٹی ایڈوکیشن دی جا سکے اور خاص کر کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بیلڈنگ کو بنانے کا جو پرپس ہے جو مقصد ہے وہ بھی میں ابھی اندر جاؤں گا اور ان سے جانوں گا کہ آخر اس بیلڈنگ کو بنانے کا پرپس کیا تھا اس انسٹیٹوٹ کو یہاں پہ بنانے کا جو خاص ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے تو آئے ناظرین اندر چلتے ہیں اور اس سے خوبصورت بیلڈنگ کا ایک تو وزٹ کرتے ہیں اور دوسرا جو یہاں کا سٹاف ہے یہاں کا جو پرنسپل صاحب ہے ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے اس بیلڈنگ کے بارے میں اس کا پورا حال تو آئے ناظرین اندر چلتے ہیں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ میزنیڈ کالیج کے جو ٹیچر ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں سر ایک تو آپ اپنا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بے شک نام ہم سب جانتے ہیں کہ بشارت پول آپ کا نام ہے اور آپ فزیکس کے یہاں پر ٹیچر بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو جو رسپونسپلیٹیز ہیں جو آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں اور اس کالیج کے بارے میں بھی جو تھوڑا سا جو آپ بریف کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں جی سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا نیشنل ٹی وی کا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ مناسب جانا اور یہ آواز جو کہ ہر ایک مسیحی تک پہنچنی چاہیے ہم ضروری سمجھتے ہیں تو نیشنل ٹی وی جو ہے وہ آواز بنا ہماری اور ہر ایک مسیحی کی آواز بنتا ہے یہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ ایز ای لیکسرر فزیکس ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میری رسپونسیبیلیٹی یہاں ایک ڈسپلن ہیڈ ہے تو جہاں تک بات ہے میزنیٹ کی تو میزنیٹ جو ہے وہ اس کے جو بانی ہیں وہ چارلس جوزف ڈی میزنیٹ ہیں اور میزنیٹ کالج لاہور جو یہاں پہ موجود ہے اس سے ڈونیٹ کیا ہے یہاں ہمارے پاس یہ میسیز اینی میری جو ہیں ہاں جی میسیز اینی میری جو ہیں انہوں نے اس کے لیے ڈونیشن دی وہ بھی ایک ٹیچر تھی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی ایک کالج جو ہے وہ بنے تو یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں لاہور میں یوہن آباد میں میزنیٹ کالج جو ہے وہ موجود ہے سر آپ اس کالج کے بارے میں اور کیا بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو یہاں پہ اس علاقے میں اس طرح کا کالج بننا خاص کر کے کرسچن کمیونٹی کے لیے کیا یہاں پہ صرف یہاں کے لوگ ہی بچے آئیں گے یا جو آؤٹسائیڈر ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں میزنیٹ کالج جو ہے وہ صرف یہاں کی کمیونٹی کے لیے نہیں ملکہ پاکستان بھر سے ساری کمیونٹی کے لیے ہے ساتھی یہاں ہمارے کرشما ہاؤس ہے وہاں پہ فیفٹی بچیوں کے لیے یعنی پچاس بچیوں کے لیے ایک ہاؤسل جو ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے وہ اس سال ہی تعمیر ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو جو لاہور سے نہیں بلکہ آؤسائیڈر ہیں ہم ان کو بھی اکومنڈیٹ کر رہے ہیں وہ بھی آئیں اور تعلیم حاصل کریں بہت شکر ہے سارا ہم مزید اس کالج کے بارے میں جانا چاہیں گے اور یہاں پہ ہم تھوڑا وزٹ کرنا چاہیں گے تاکہ یہاں پہ جو رومز ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین دیکھ سکیں جو لیب ہے یہاں پہ وہ ہم دکھا سکیں لوگوں کو تو آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ جی یقین ہم جی ناظرین یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بائیو لیب ہے اور ابھی ہم بائیو لیب کے اندر جا رہے ہیں میں گزارش کروں گا اپنے کیمروین سے کہ وہ بھی آئے اور اندر اس بائیو لیب کو جو ہے وہ ہم دکھا سکیں یہ بہت خوبصورت لیب ہے اور ناظرین یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کافی زیادہ جو ایکوپیمنٹس ہیں وہ یہاں پہ لگائے گئے ہیں خاص کر کے بچوں کے لیے تاکہ ان کو بہتر طور پر جو ہے وہ سکھایا جا سکے اور بہت خوبصورت لیب ہے اور کافی بڑی لیب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میزینیر نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ یہاں پہ یوہان آباد میں اس طرح کی سر لیب جو ہے وہ کم دیکھنے میں ملتی ہیں کیونکہ بہت سارے انسٹیٹوشن ہیں جہاں پہ اس طرح کی لیب جو ہے وہ نہیں ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں کی جو لیب ہے خاص کر کے یہ جو بائیو لیب ہے وہ کس طرح سے دوسری لیب سے زیادہ جو ہے وہ اچھی ہے نہ صرف کہ یوہان آباد میں بلکہ میں پورے وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی شاندار لیب جو ہے وہ میجنر کالج کی ہے وہ یہاں قریب کسی کالج کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ڈیجٹل مائکروسکوپ ہم نے بچوں کے لیے سپیشلی جو جدید ہیں وہ مگوائی ہیں اس کے علاوہ مینویل مائکروسکوپ بھی ہمارے پاس ہیں اور بیالوجی لیب میں تقریباً وہ ساری انٹر کلاس کے لیے جتنی ضروری پریکٹیکلز ہیں جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہے ہمارے پاس ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیجٹل مائکروسکوپ ہے یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میجنر کالج کے پاس یہ جو مائکروسکوپ ہے موجود ہے اور یہاں پہ ابھی سر بشارت نے بتایا کہ یہاں پہ اس طرح کی لیب اور کسی کے پاس نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک ٹیچر ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اور بھی کسی کالج میں جاتے ہوں گے ضرور اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ وہ تمام کیمیکلز جو کہ بچوں کے پریکٹیکل کے لیے بہت ضروری ہیں امپورٹنڈ ہیں وہ یہاں پہ لگائے گئے ہیں یہ کیمیسٹری لیب ہے کیمیسٹری لیب میں ہمارے پاس تمام کیمیکلز جو ہیں بچوں کے لیے پریکٹیکلز کے لیے وہ سارے اویلیبل ہیں اور ہم صرف جو ہے وہ تھیوری نہیں بڑھاتے بلکہ پریکٹیکلی بچوں کو چیزیں سکھاتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ صرف ایک ریٹالائزیشن سسٹم جو ہے وہ اسی کو فالو کریں بلکہ جدید اور کے مطابق ان کو جو ہے وہ ہم نے جتنے ایکوپمنٹ ہیں ان کو رکھاوا ہے اور ان کو لیب میں لے کے آتے ہیں دکھاتے ہیں اور ویکلی جو ہے وہ وہ لیب میں آتے ہیں آ کے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جی ناظرین میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فزیکس لیب ہے اور میں اس کے اندر بھی جا رہا ہوں اور آپ کو یہاں پہ جو ایکوپمنٹ ہے جو رکھے گئے ہیں یہاں پہ وہ بھی ہم ضرور وزٹ کروائیں گے سر آپ اس لیب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے جی جی جہاں تک ہماری فزیکس لیب کا concern ہے فزیکس لیب ہماری بھی بھی شاندھار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ کیمرہ سے آپ دکھائیں کہ ابھی ریسینٹلی ابھی ہمارے اندر کے بچے جو ہیں وہ آج ہی پریکٹیکل کر کے گئے ہیں یہ سارا اپریٹرز جو ہے وہ ابھی آج ہی یوٹیلائز ہوا ہے اسی طرح آپ ہماری آگے دیکھ سکتے ہیں یہ جو آگے سمان پڑھا ہوئے ہمارا سارا تو فزیکس سے ریلیٹڈ جتنا بھی سمان ہے وہ سارا ہماری لیب میں موجود ہیں جو انٹرمیڈیٹ سے ریلیٹڈ ہے ناظرین میں یہاں پہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا اور آپ سے اس بات کی جو ہے وہ اپیل بھی کروں گا کہ ضرور جو پیرنٹس اپنے بچوں کے پریکٹیکل کے لیے پریشان ہے یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں کسی سکول میں جاتے ہیں تو ان کے لیے جو پریکٹیکل کرنا ہے یا ان کو جو کروایا جانا ہے وہ ہوتا نہیں ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ امیزنیڈ میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت لیبز موجود ہیں بائیو لیب ہے کیمسٹری لیب ہے فزیکس لیب ہے اور ہر طرح کے جو ایکوپمنٹس ہیں لیے اس طرح کی جو لیب ہیں وہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ بچوں کے لیے جو پریکٹیکل ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے کئی دفعہ بچے جب تھیوری کر کے آتے ہیں اپنے ایگزام دیکھ کے آتے ہیں تو بعد میں جو پریکٹیکل ہیں ان کو کرنا ان کے لیے کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آپ نے کافی بچوں کے لیے اچھا کیا تو ضرور آپ پرینٹس کو میسیج دینا چاہیں یہاں پر لیب کے حوالے سے تو ضرور آپ کروی کر سکتے ہیں بے شک میں نے بھی دیا پرینٹس سے خادمین سے جو جو میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میزرڈ کالج کے اندر جو لیب ہے اس میں ہم نے ایک ارینجمنٹ بنایا وہ ہے کہ ہر سال ہم جو میٹرک کے بچے ہیں ان کے لیے فری پریکٹیکل سیشن رکھتے ہیں اس باہر بھی ہمارے پاس کافی سارے بچے میٹرک کے آئے ہیں ہم نے ان کو پریکٹیکل کروائے ہیں اس کے علاوہ انٹر کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے ان کے لیے لیبز ہم نے کھول کر رکھی ہیں ان کو پریکٹیکل کرواتے ہیں تو اتنی اچھی لیبز جیسا کہ میں آپ کو آرریڈی بتا چکا ہوں کہ کہیں بھی نہیں ہیں پھر ہم نے ارینجمنٹ بڑا اچھا کیا ہے ہر ایک لیب جو ہے آپ دیکھیں وہاں پہ لیڈی موجود ہے ایسی موجود ہیں ہم نے بڑا اس کو نہ کہ صرف لیب ہی لیب کو جو ارگنائز کیا ہے ہم نے ہر لحاظ سے سہولیات سے وہ ان تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہیں جو ایک جدید دور کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تینکیو سار یہ کمپیوٹر لیب ہے اور آئیں ہم اس کو بھی وزیڈ کرتے ہیں سار آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کو ذرا اس لیب کے بارے میں بتائیں کمپیوٹر ہیں اور خاص کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جسپلنڈ یہ ایک لیب نظر آ رہی ہے خاص کر کے یہاں پہ جیسے سر نے آگے بتایا کہ لیڈی ہے وائٹ بورڈ ہے اور کمپیوٹر جو ہے وہ سپرٹلی یہاں پہ رکھے گئے ہیں تاکہ ہر سٹوڈنٹ کو جو پورا ٹائم ہے وہ دیا جا سکے اور خاص کر کے جو بھی ان کے جو لیکچر ہیں ان کو ڈلیور کرنا یا ان کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو بنانا ان کے لیے آسان ہو سکے تو سار آپ اس لیب کے بارے میں بھی ذرا طورا صاحب بریف کریں اچھا کمپیوٹر لیب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ 11 جنریشنل کمپیوٹر ہیں اور core i3 کمپیوٹر ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے سسٹم جو ہے وہ ہم نے ایڈوانس سسٹم رکھے ہیں ٹھیک ہے اور صرف یہ یہ ہی نہیں یہ ہر لحاظ ہے یعنی یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہم نے مہیا کیا ٹھیک ہے جو کہ leds ہیں ان تک بھی اور اس کی رسائی ہے اور lcd تک بھی اس کی رسائی موجود ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ آن لائن جن چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہماری لیب سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لائن سے ریلیٹڈ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ کمپیوٹر کورس سٹارٹ کیا ہے سیمن ویگ کی کلاس ہماری چل رہی ہے جس میں ہم نے بڑی معقول سی ان سے ریجسٹریشن لے کے تو اس میں ہم سیمن ویگ میں جو بیسیک کمپیوٹر کی چیزیں ہیں وہ سکھا رہے ہیں آپ نے مجھوں کو ایک ٹیسٹ بھی لیں گے وہ ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو سیٹیفکیٹر اللہ کریں ناظرین یہ لائبریری ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسٹیٹوشن کا جو سب سے اہم ترین حصہ ہوتا ہے وہ اس کی لائبریری ہوتی ہے کیونکہ لائبریری میں ہر طرح کی وہ بوک موجود ہوتی ہے جو کہ شاید ہمارے سلیبرز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایکسٹر جو بکس ہیں ان سے جو ہے وہ ہم سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سار آپ ہمارے ناظرین کو ذرا لائبریری کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں جی آج کل جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ مسلسل ان کی جو کتاب سے ان کی دوستی ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اب وہ ان کی ساری دوستی موبائل سے ہے ہم نے ایک انوائرمنٹ جنریٹ کیا یہاں ہم نے یہاں تاکہ وہ بیٹھیں بیٹھ کے ایک اچھا ٹائم سپینڈ کریں اور بک کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ وہ کتاب سے جو ایک سٹوڈنٹ کا جو رشتہ ہوتا ہے ہم اس کو برقرار رکھ سکیں سار لائبریری کے لیے کوئی ریجسٹریشن بھی ہے آپ کی کہ مطلب جب بچے یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے کوئی کارڈ وغیرہ ایشو کیا جاتا ہے ایسا سسٹرم ہے یہاں پہ جی جی جو کارڈ جو کالج کارڈ ہے وہ ڈیجیٹل کالج کارڈ ہے اسی کی بیس پہ ہم ان کو جو ہے نا وہ کتابیں اللہ کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور کٹالوگ سے وہ جو کتاب ان کو پسند ہے وہ لے سکتے ہیں سر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ذرا بتائیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم نے کمپیوٹر کورس جو ہے وہ سٹارٹ کیا تو کیا لائبریلی کے لیے بھی جو دوسرے سٹوڈنٹ ہیں جو آٹسائیڈر ہیں کیا ان کے لیے یہاں پہ کچھ سہولت ایسی ہے اچھا ابھی چونکہ ہماری مورننگ کلاسز چل رہی ہیں تو اس لیے صرف کالج کے جو سٹوڈنٹ ہیں جو ریجسٹر سٹوڈنٹ ہیں ابھی انہی کو حملہ کرتے ہیں لائبریلی میں جی ناظرین یہاں پہ ایک کلاسروم میں ہم جا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت کلاسروم ہے اور کافی واسٹ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرح سے یہاں پہ جو چیرز ہیں سر یہ بھی بڑی زبردست ہیں اور خاص کر کے یہاں پہ دوبارہ میں بتانا چاہوں گا کہ لیڈی ہے وائٹ بورڈ ہے اور کلاسروم بڑا شاندار ہے تو سر یہ سارے جو کلاسروم ہیں آپ کے باقی وہ بھی اسی طرح سے ہیں جی 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 پورے کالج کے اندر ہمارے پاس اس بیلڈنگ میں فورٹین کلاسروم ہیں ابھی اور فورٹین کلاسروم اسی طرح ایکپٹ ہیں ان میں اسی طرح کا جو سمان ہے وہ موجود ہیں سٹنگ ارینجمنٹ اسی طرح کا ہے ایچ ان ایوری کلاسروم جو ہے اس کے اندر ایل ایڈی موجود ہے ہمارے پاس تاکہ ٹیچرز جو ہیں وہ جدید طریقہ تدریس جو ہے وہ اس کو اپنا سکیں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ نہایت ریسپیکٹیو ریورن فادر خان پالوس موجود ہیں جن کے ویڈن سے میزنیٹ کالیج جو ہے وہ بنا اور خاص کر کے جو ان کی رویہ تھی اور انہوں نے اس رویہ کو جو ہے وہ تمیل تک پہنچایا اور آج یہ کالیج جو ہے یہ بن کے جو ہے یہاں پہ موجود ہے تو سر آپ ایک تو فادر جی ہمارے ناظرین کو اپنے ویڈن کے بارے میں اور دوسرا یہ جو نام رکھا گیا میزنیٹ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا تمام ناظرین کو میری طرف سے اور ہمارے کالیج کو ناظرین تک پہنچایا بات کریں کالیج کے ویژن کی تو بنیادی طور پر جو میرا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ میں نے دیکھا observe کیا کہ یوہن آباد میں سکولز ہیں کافی لیکن کالیج تب نہیں تھا جب میں نے یہ خواب دیکھا تھا تو خواب تو یہی تھا کہ ایک اپنے لوگوں کے لیے ایک ہائی کوالٹی ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ بنایا جائے اور بلڈنگ یقیناً آپ نے دیکھی ہے یا دیکھیں گے تو بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے اس بلڈنگ کو فلی ہم نے ایکوپ کیا ہے اور اس کے ساتھ تجربہ کار اور کوالیفائیڈ سٹاف ہم نے ہائر کیا ہے تاکہ وہ ویژن جو ہمارا تھا کہ ہائی کوالٹی ایڈوکیشن یوہن آباد کی اور گرد و نواہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو فراہم کی جائے وہ ہمارا خواب پورا ہو سکے رہی بات میزنیڈ کالج کی تو ہمارے کیتھلک چرچ میں مختلف جماعتیں ہیں فادرز کی ہماری جماعت ابلیٹس آف میری ایمیکولیٹ او ایم آئی کے نام سے مشہور ہے اور ہماری جماعت کے بانی ہیں مقدس یوجین ڈی میزنیڈ تو اس بڑی مقدس ہستی کے نام پہ ہم نے جو فیملی نیم ہے ان کا میزنیڈ اس نام پر ہم نے اس کالج کو بنایا ہے اور یقینا مقدس یوجین ڈی میزنیڈ کا بڑا خواب تھا کہ نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر نوجوانوں کی ترقی کے لیے نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے کام کیا جائے تو وہی روح وہی رویہ ہم لے کر اس کالج کو ہم نے اسٹیبلش کی ہے تاکہ ہم نوجوانوں کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ہم ادا کر سکیں رہی بات اس کے مستقبل کی ایت دا مومنٹ تو یہ انٹرمیڈیٹ کالج ہے لیکن خواب ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج اگر ہم خواب دیکھیں گے تو کل ضرور ہم انقلاب بھی دیکھیں گے تو خدا کا فضل ہمارے ساتھ ہے بڑا بروسہ ہے میرا خدا کی ذات پر مجھے امید ہے کہ ایک دن یہ یونیورسٹی کے لیول تک ضرور جائے گا تو آپ ناظرین کا خصوصی طور پر یونیورسٹی ساری کرشن کمیونٹی کا خصوصی طور پر اور گرد و نوا کے لوگوں کا ہمیں تعاون جو ہے وہ اس وقت درکار ہے آپ کے تعاون سے یہ دارہ چلنا ہے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے ہماری آلنے والی نسلوں کے لیے یہ دارہ بنایا گیا ہے تو میں آپ سب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ اس کالج میں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ بچے ایک اچھا روشن اور تابناک مستقبل حاصل کر سکیں بہت شکریہ فادر جی آپ کا ناظرین ابھی میرے ساتھ موجود ہیں میزینیٹ کے پرنسپل جناب ڈاکٹر شکیل ارنس صاحب اور میں ان سے جانا چاہوں گا کہ وہ جب اس کالج کو چلا رہے ہیں ایز ای پرنسپل تو سر آپ ایک تو ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اور جب آپ کو یہ ریسپونسپلیٹی دی گئی ایز ای پرنسپل آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں جی میرا نام شکیل ارنسٹ ہے اور میں نے پی ایس ڈی ہیومن جنیٹکس اینڈ مولیکلر بائیلوجی یو ایچ ایس سے کیا یو ایچ ایس تمام انسٹیجوشنز کو لیڈ کر رہے جو ایم بی بی ایس کے لیے سیلیکٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایم ایڈ ماسٹرین ایڈوکیشن اور بی ایڈ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن سے کیا ہوا ہے اور ایز ای کریشن میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے میں میرا یہ ذاتی ویجن ہے کہ جو بھی شخص ببتسمہ یافتہ ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے مشن کو اپنی کلیسیا میں استعمال کرے اس کو بڑھائے اور کلیسیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اتنی ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد بجائے کہ ادھر ادھر دوسرے اداروں میں کام کروں وہاں پہ ترقی کا سبب بنوں تو میرے اندر یہ بوجھ تھا کہ میں اپنے کریشن نوجوانوں کے لیے جو مشکلات پڑھائی کے دوران مجھے آئیں میں ان مشکلات کو اپنے نوجوانوں کے لیے سپیشلی اپنے کریشن بائز کے لیے جو ہے سولو کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں اس کالج میں کام کر رہا ہوں ڈاک ساب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی ابھی نوجوان ہیں اور آپ نے بھی جیسے کہا کہ آپ نوجوانوں کے لیے پیشن ایڈ بھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک کریشن آدارے میں رہ کے ہم اپنے بچوں کو ہماری جو جنریشن ہے اس کو ہم آگے پر موٹ کر سکیں تو جب آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی اور آپ یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ آپ کب سے یہاں پہ ہیں اور کس طرح سے آپ یہ سارے کام کو دیکھ رہے ہیں جی میزرنٹ کالج لاہور کے ساتھ میرا تعلق جو ہے اس کے آغاز سے ہی ہو گیا تھا آئی واز سٹوڈنٹ آف تھیالوجی میری ملاقات فادر ریورنٹ فادر خان پلو سے ہوئی وہ ہمارا ایک کلاس سیشن لینے کے لیے لائلہ ہال میں آئے تو پہلی بار میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جب انہوں نے شیئر کیا کہ وہ ایک ایڈوکیشنل انسیجوشن بنا رہے ہیں تو میں نے انہیں رکرسٹ کی کہ فادر جی میرا بھی بڑا اس میں کام کرنے کو دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں کے لیے کام کروں تو کائنڈلی مجھے بھی اپنی مشن کا حصہ بنائیں تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا تو اسی وقت سے میں اس کالج کا حصہ بن گیا تو اس کالج کی تمیر سے لے کے اب تک میں اس کالج کے ساتھ ہوں میں جب یہاں پہ آیا تھا تو یہ ایک صرف بلڈنگ بن رہی تھی ابھی تو اس کی جو لیبز ہیں اس کی کنسٹرکشن کے لیے اس کے کلاس روم ڈیزائن کے لیے اس کے لیب اپریٹرز کے لیے لیبارٹری کے لیے کمپیوٹر لیب کے لیے اور ایون دو جو اس کا ایڈوکیشنل انسٹیوشن کے ساتھ جو افیلییشن ہے یا ریجیسٹریشن ہے اس سارے پروسسس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کروایا ڈاک صاحب کیونکہ آپ ایز ای پرنسپل یہاں پہ ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی ضرور بتائیں کہ جو آپ کا سٹاف ہے جو ٹیچنگ سٹاف ہے آپ کا یا جو آپ کا دوسرا کلیریکل سٹاف ہے اس کو آپ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں مطلب ان کی جو ایڈوکیشن ہے یا ان کا جو ایکسپیرینس ہے تاکہ کیونکہ یہ بچوں کے لیے بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور خاص کر کہ ظاہر سی بات ہے ہر بچہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے ٹیچر سے پڑھیں جو کہ مطلب ہائی کالیفائیڈ ہو اور اس کے پاس ایکسپیرینس ہو خاص کر کہ ایک میسٹری بائیو جو فیزیکس ہے اور انگلیش اور میت اس کے لیے جو آپ کا سٹاف ہے وہ آپ کس طرح سے ہائر کر رہے ہیں جی ناظرین میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا ریورنڈ فادر خان پالوس سے جب میری پہلی بار ملاقات ہوئی تو ان سے بات یہی شیرنگ ہوئی کہ ادارے تو بہت ہیں پاکستان میں اور کیتھلک انسیچوشن تو بہت ہیں میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 421 کیتھلک انسیچوشن جو آل آور پاکستان کام کر رہے ہیں اور وہ بڑی دل جمعی سے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کالج لیول پہ ہمارے ادارے بہت کام ہیں سکول تو چار سو سے زائد ہیں لیکن کالج لیول پہ بہت کام ہیں اور پھر کوالٹی ایڈوکیشن کانا بڑا کمی ہے تو ہمیں کوالٹی ایڈوکیشن ایک کوالٹی ادارہ بنانا ہے ادارہ نہیں بنانا بلکہ کوالٹی ادارہ بنانا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ کوالٹی ادارے سے مراد صرف بلڈنگ نہیں ہے سٹکچر نہیں ہے لیبز نہیں ہے لائبریری نہیں ہے کوالٹی انسانوں سے پیدا ہوتی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوالی فائیڈ پروفیشنل جو ہیں ٹیچرز موجود نہیں ہیں آپ کسی بھی انسٹیشن کی کوالٹی کو منٹین نہیں کر سکتے تو ہم نے جو طریقہ کا روڈاپ کیا جب یہ انسٹیشن ابھی بن ہی رہا تھا تو اس کے کوئی چار مہینے پہلے ہم نے جو ہے ایڈز دیں بقائدہ جو ہے کوالی فائیڈ ٹیچرز کے لیے ہم نے ایڈ دیا اور اخباروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس سی ویز آئیں اور ان میں سے پھر ہم نے جو ہے اپنے ٹیچرز کی جو ہے گروٹمنٹ کی اس کے بعد میرے پاس کوئی مور دن فور ہنڈرڈ ٹیچرز انٹرویوز کے لیے آئے ون بائی ون ہم نے ایک ٹیم بنائی جس میں بقائدہ ایڈوکیشنس تھے فادرز تھے سسٹر تھیں اور پوری ٹیم نے جو ہے ایک پینل نے ٹیچر کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے بعد پھر ہم نے ان کا جو ہے ایک ڈیمو لیا ڈیمانسٹریشن کلاس لی اور یعنی اس پورے پروسس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیچرز کے میار کو ہم نے کس طرح سے پرخا اور کس طرح سے جو ہے ویل ٹرینڈ کوالیفائیڈ ٹیچرز ہم نے اپوائنڈ کیے بات صرف یہاں تک نہیں رکتی اس کے بعد ان ٹیچرز کو ہائر کرنے کے بعد بقاعدہ دو ماہ پہلے کلاسے شروع کرنے سے پہلے ہم نے مسلسل دو ماہ ٹیچرز ٹریننگ سیشنز رکھے ان کے لئے بقاعدہ ایڈوکیشنسٹ کو ہم نے بلایا جن میں ماسٹر جیکب پول جو کہ ہمارے بہت ہی ایکسپیرینس ٹیچر ہیں ان کے جیسے ٹیچرز کو ہم نے جو ہے درخواست کی کہ وہ ہمارے اس آجزہ کو آکے اور وہ ہائر ایڈوکیشن انسیچوشن میں کالجز میں بقاعدہ طور پہ ایک پروفیسر کے طور پہ پڑھاتے رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے ہم نے ہیلپ لی اور اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کے میار کو قائم کیا ڈاکس آپ ہمارے ناظرین کو ذرا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بیان کریں کیونکہ یہاں پہ یہاں آباد میں کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے سیکیورٹی کا تو اس کے لیے آپ کے کیا انتظامات ہیں سیکیورٹی کے معاملے میں میں بتانا چاہوں گا کہ اس گلی سے لے کے کالجز کی کلاس روم چھت یا دواروں یا اردگرد کے سارے ایریاز میں ہم نے مور دن فورٹی کیمراز لگائے ہیں اور مزید ہم اس پہ ورک آؤٹ کرتے جا رہے ہیں کہ کہیں اگر کمی ہے تو بلکہ میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہم نے یہ کیمراز لگوائے ہیں نہ صرف ہمارے انسیچوشن کو اس کا فائدہ ہوئے بلکہ کافی سارے کیسز جو ہیں ہم نے یہ گلی کے بھی سولو کروائے صحیح میرا ماننا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک سیکیور انوائرمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں خاص طور پہ کیونکہ جب بات بچیوں کی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ سیکیورٹی سب سے پریارٹائز ایک ایشو ہے تو اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ بالکل مطمئن ہو کے اپنے بچوں کو ہمارے کالج میں بھیج سکتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ڈاکس اب یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک کرسچن انسٹیٹوٹ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہمارے جو نوجون بیٹے اور بیٹیاں ہیں سپیشلی تو کیا یہاں پہ ان کو جو بیبلیکل ایڈوکیشن ہے وہ بھی دی جاتی ہے یا جسٹ جو ہم مطلب عام روٹین کی جو ہماری ایڈوکیشن ہے اسی کو یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کی اپنی ایک ساخت ہوتی ہے ایسی کرسچن ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ بہت سارے سیمینارز اور بہت ساری تقریبات کرتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیبلیکل ایڈوکیشن چرچیز ہمارے جو ہیں وہ بہت احسن طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو سیکلر ایڈوکیشن میں تو ہمارا مین فوکس تو سیکلر ایڈوکیشن پہ ہے جو کہ ہم کورسز یہاں پہ آفر کر رہے ہیں خاص طور پہ ایف ایسی پری میڈیکل ایف ایسی پری انجینرنگ آئی سی ایس کے حوالے سے ایف ایف ای ہیومینیٹی ہے ایف ای آئی ٹی ہے آئیکوم ہے کامرس میں ہم سارے ڈسپلن شو جو ہم پڑھا رہے ہیں آئی سی ایس میں ہم فزیکس کے ساتھ اور سٹیٹسٹکس کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں صحیح تو سارے سبجیکٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں لیکن مورل ویلیوز کے لیے ریلیجیز ایڈوکیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے صحیح تو گاہے بگاہے ہم اپنے انسیچوشن میں جو ہے بہت سارے ایسے پروگرامز کا انقاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی نہ صرف سیکلر ایڈوکیشن میں گروت ہوتی ہے بلکہ سپیرچول ایڈوکیشن میں ہم نے بہت سارے ایسے ایونٹس آرگنائز کی ہیں جن میں ہم نے بچوں کو سپیرچول گروت کے لیے ایک فل انوائرمنٹ خاص طور پر پورے جو روزوں کے ایام ہیں ان میں ہم نے مختلف عبادات کا انقاد کیا اور پھر بچوں کو سیمینارز روزے کی اہمیت کے حوالے سے فادرز نے اور کچھ جو ہیں خدا کے خادمی نے اس کے علاوہ کافی گروپس کے ساتھ ہماری اٹیجمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک پاسٹر کام کرتے ہیں وہ ہمارے انسٹیوشن میں تین سے چار بار بائبلز کی ڈسٹیبیوشن کر کے گئے ہیں تو خدا کے کلام کی جو ہے تشہیر اور اس کے اویرنیس کے حوالے سے کام ہوا ہے پھر ایک اور گروپ ہے اس نے بھی یہاں پہ بائبل کی ڈسٹیبیوشن کی اور اس کے علاوہ باہر سے بھی ہمارے پاس مشنریز آتے رہتے ہیں وہ اپنا ویجن جو ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی کیونکہ سر بہت سارے ایسے کالیجز ہیں انسٹیٹوٹ ہیں جہاں پہ جیسے بھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آپ نے کہا کہ سیکلر ایڈوکیشن کے علاوہ ابھی اس طرح سے آپ نہیں کرے بے شک بہت سارے یہاں پہ گروپ آئے جنہوں نے بائبل ڈسٹیبیوٹ کی یا ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہیں کالیجز کرنے کے ضرورت ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے معلوم ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے ادارے ہیں جو کہ بائبل ایڈوکیشن پہ کام کر رہے ہیں چہیے ہیں لیکن اگر کالیج کے حوالے سے میں بات کروں تو ہمارے کالیج ہمارے پاس کالیج 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 اور نام پہ اور ایکہ دکہ اور کالیج ہوں گے ہمارے پاس تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس لیکن اگر بائبل کالیج کی بات کریں تو چرچ پاکستان کے دیکھ لیں ایف جی اے کے دیکھ لیں پریسی پیٹیرین کے دیکھ لیں کیسی کے ہمارے تو مطلب مینی 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 مور صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بائبل کالیج بہت زیادہ تعداد میں بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں لیکن میرا معنی یہی ہے کہ اگر بائبل کو سمجھ نے کے لئے بھی تو بیسک ایڈیوکیشن تو یہی ہے اگر ہم میٹرک اور ایفیسی نہیں کریں گے تو کیسے ہم خدا کے الہام کو سمجھ سکیں گے مطلب یہ کنسپ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں موجزات ہوتے ہیں اور خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے لیکن علم کا روح بھی تو خدا کی طرف سے ہے نا علمیت کا روح بھی تو خدا کی طرف سے ہے اور اگر خدا کا روح ہمارے اندر اس طرح سے کام کرنا چاہتے ہے تو یہ بہت بہت بڑا جذبہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے ہو سکتا ہے جس کو وہ استعمال کر کے نہ صرف اپنی قوم کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنی قوم کے لئے اپنی کمیونٹی کے لئے وہ بہت اچھا کام کر سکتے آپ نے کافی بہترین باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور مجود ہیں جو کہ یہاں پہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور انہوں نے بہترین باتیں کی ہیں آج اور انہوں نے اس کالیج کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا وہ بہت اچھا تھا اور بلڈنگ بہت اچھی ہے یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے اور یوہن آباد کے علاقے میں اس طرح کی بلڈنگ کا ہونا اس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زبردست دلیل ہے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لئے ایسا ادارہ موجود ہے جو کہ ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لئے سار میں یہ کہ سیکیور کرنے کے لئے یہاں کو کسی طرح کی کوئی انفرمیشن چاہیے اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ایسا ایشو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے تو ضرور آپ یہاں پہ آئیں کالج میں بات کریں جو بھی آپ کے پرابرمز ہیں وہ کالج سالف کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کرسکیں کل کو جب آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو کم از کم آپ اس بات کے لئے خوشی محسوس کریں کہ آپ نے ایک کرسچن ادارے سے تعلیم حاصل کر کے ایک بڑے پیمانے پر پاکستان کے نام کو روشن کر رہے ہیں تو ناظرین اسی بات کے ساتھ آپ سے کالج ہر طرح سے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہے کیونکہ میں آپ کو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ نیشنل نیوز نام کسی ایسی خبر کو ہائی لائٹ نہیں کرتا اور خاص کر کے ایسے اداروں کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو کہ اپنی کمیونیوٹی کے لیے کام کرنے کے لیے وہ پیش پیش ہیں تو یہ ادارہ جو کہ آپ کے ساتھ کڑا ہے آپ کے بچوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار کڑا ہے ضرور آپ اس میں آئیں اور اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن ان کا کروائیں تاکہ آپ کے بچے جو ہے و کوالٹی ایڈیوکیشن حاصل کر سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرو میں تارک پیارو کو دے اجازت خدا حافظ